بھارت اور افغانستان کے بیچ میں بھارت اور افغانستان کے بیچ میں بسکوپ 2023 کا اگلا مہا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے جس میں ہے کہ بھارتی کپتان رویس سرما نے گیارہ بھونکے شیروں کا اعلان کر دیا اور سب کچھوں کا دیا ہے وہی پر آخر کار یہاں مہا مقابلہ کب کھیلا جائے گا بھارت 47 کی شروعات کتنے بجے ہونے والی ہے یہاں مہا مقابلہ کہاں کھیلا جائے گا اس کے علاقہ اب تک بھارت اور افغانستان کے کیا کیا ریکارڈز رہے ہیں بھارتی کپتان رویس سرما کے دورہ گھست کی گئی خطرناک پلینگ 11 سہیت بہت کچھ آپ کو اس برانڈ ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی تیم سال 2023 کا بشکوپ جیت پائے گیا نہیں پرتکریاں ہیں کمنٹ میں دیجئے سانچاتھ نائے ہیں تو سبسکرائب کیجئے دوستو آپ کو بتانے بشکوپ 2023 میں بھارتی تیم توفانی پردسان کر کے اپنا آگاج بجے کے ساتھ کر چکی ہے اس بشکوپ میں بھارتی تیم نے آٹھ اکٹوبر کو آشٹیلیا کلاب ساندار مہا مقابلہ کھیلا اور ساندار چھ بکٹ سے جیت حاصل کر کے ایتی حاصل ایک جیت حاصل کر دی کیونکہ انہیں شبار نبے کے بعد آشٹیلیا کو کوئی بھی بشکوپ کے پہلے مہا مقابلے میں نہیں ہر پایا تھا اس کے بعد اس مہا مقابلے میں جیت کے ساتھ بھارتی تیم کا آتھ بس باس بڑا ہوا ہے جہاں پر اس مہا مقابلے کی بات کریں تو آشٹیلیا کے بھارتی 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 تیم کا اگلا مہا مقابلہ افغانستان ٹیم کے خلاب کھیلا جانے والا ہے اگر اس مہا مقابلے کی بات کریں تو یہ ہے مہا مقابلہ گیارہ اکٹوبر دوہزار تیس کو کھیلا جانے والا ہے دن ہونے والا ہے بدوار اور ساتھ ساتھ اس مہا مقابلے کی شروعات ہونے والی دو فیر کو دو بجے سے جس کے لئے ٹاوس فینکا جائے گا دو فیر کو ایک بچکار تیس منٹ کو وہیں پر یہ مہا مقابلہ اروجیٹلی سٹیڈیم دلی میں کھیلا جانے والا ہے اس مہا مقابلے سے پہلے اگر بھارت اور افغانستان کے ریکارڈ کی بات کریں تو سن کر آپ کو خوشی ہوگی کیونکہ اب تک کل تین مہا مقابلے ونڈے انٹرنیسنل میں افغانستان اور بھارت کے بیچ کھیلے گئے ہیں جن میں دو مہا مقابلے بھارت میں جیتے ہیں جبکہ افغانستان صرف ابھی تک ایک مہا مقابلہ رد کروانے میں صرف حالتہ حاصل کر پایا ہے کوئی بھی جیت اس کو نہیں ملی ہے یہ تو رہے آنکڑے اس کے بعد اگر پلینگ ریبنگ کی طرف چرچہ کریں تو بھارتی کپتان رویس سرما نے کوچ راہول دریوڑ کے ساتھ مل کر گیارہ بھوکے شیروں کا اعلان کر دیا ہے اور سب کو چونکا دیا ہے جہاں پر اگر بتا روپ نر بات کریں تو بھارتی ٹیم میں بڑا بدلاؤ کرتیا ہے کیونکہ آشلی اکلاب صوب من گل باہر تھے اس مہا مقابلے میں چوٹے لونے کے کارن ہوا ہے اب باپتی کر چکے ہیں اور حسان قسم کو باہر کر دیا گیا ہے جہاں پر بتا روپ نر رویس سرما اور صوب من گل کھیلتے ہوئے دکائی دینے والے ہیں اکیاسی رنگی جو توفانی پاری کھیلی تھی ان کا اب خواہ تک پردسن آپ کو دکھائی دیا گیا تھا یہ ونڈے انٹینیس لنکہ سب سے گھا تک بلے باز ہیں کیونکہ سب سے زیادہ دورت ستک یہ لگا چکے ہیں سال 2019 بلسو کپ میں سب سے زیادہ ستک لگانے کا ورلڈ ریکارڈ ان نے اپنے نام کیا تو ایسے میں اگلے ماہ مقابلے میں آفغانستان کو ان کے توفان سے ستر کر رہنا ہوگا دوسرے استان پر صوب من گل کی بات کریں تو صوب من گل بھی ہے ساندھر کھلا رہی ہیں اور اپنے توفان سے کسی کو بھی چکنا چور کر سکتے ہیں اپنے دیساندھر پردسن کے کارنی یہ ہے سال 2023 میں سب سے زیادہ سفل بلے واج مانے جا رہے ہیں آجی ال میں انہوں نے سب سے زیادہ رن بنا کر اورنج کیپ اپنے نام کیا تھا اس کے علاوہ حالی اب پردسن کی بات کی جائے تین میں جو بھی ونڈے سرنگ کھلا کے ایک ونڈے ماہ مقابلے میں انہوں نے آشریلہ کلاب ستاک بھی ٹھوکا تھا تو ان کے پردسن کو صحیح آنکا جا رہا ہے تیسے استان پر آپ کو پچھلے ماہ مقابلے کے سب سے بڑے ہیرو سابت رہے براٹ کولی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جنہیں پچھلے ماہ مقابلے میں آشریلہ کلاب پچاس ہی رنگی جو پاری کھیلی تھی وہ ہے بھارتی ٹیم کی باپسی کر آگئی اور بھارتی ٹیم کو جیتا سے لوئی تھی ایچہ میں اب اگلے ماہ مقابلے میں آفگانستان جیسے شوڑی ٹیم کے کلاب بھارتی پورو کپتان براٹ کولی اپنا خطرناک روک اپنائیں گے اور اس کو چکنا چور کرنے میں کوئی قصر نہیں رکھیں گے وہیں پر چوتھے استان پر آپ کو سریعہ سیر کا توفان دکھائی دینے والا ہے سریعہ سیر وہا ہے گھا تک کلاڑی ہیں جنہوں نے حالیہ پردسان میں کوئی اثر نہیں رکھی ہے بھلے ہی پچھلے ماہ مقابلے وہاں بینہ کھا تک کھولے لوٹ گئے تھے مگر اس سے پہلے تین میں چوکہ ونڈی سرنگ کلاب ہے آشریلہ کلاب دوسرے بندے میں ستک لگایا اس سے پہلے ہی شیشیا کپ میں بھی کچھ اچھے پاریاں کھیلی تو ایسے مین کے پردسان کو ابھی غلط نہیں مانا جا سکتا ہے ایک ماہ مقابلے کے طور پر ایسے میں اگلے مقابلے میں اگر میڈل اورن میں جرورت پڑتی ہے تو سریعہ سیر اپنا ہانڈیٹ پرسنٹ جرور دیں گے پانچ میں استان پر آپ کو کہ ایل راہول بطا اور بکٹ کی پر بلے باج کھلتے ہو دکھائی تینے والے ہیں پچھلے ماہ مقابلے میں سنتن نبی رن بنائے تھے ناباد رہے تھے بھارتی ٹیم کو ایسے استیتی میں جتا آیا تھا جہاں بھارتی ٹیم لگ بگ ہار چکی تھی اس کے بعد ان کو پلیر اپ دا میچ کی آوارڈ سینبا جا گیا اس سال ایسیا کپ میں انہوں نے پاکستان کلاب ستک لگایا تو ان کا آتمی سوا ساتمی آسمان پر ہے اور یہ ہے آفگانستان جائی چھوڑ ٹیم کے کلاب اگر بلے باجی آئی تو توفان لا دیں گے اس میں کوئی بھی دور آئی نہیں ہے چھوڑ میستان پر آپ کو ہاردک پانڈیا باطور کپتان کھلتے ہو یہ دکھائی دینے والے ہیں بھارتی ٹیم میں آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا اپنے توفان سے کسی کو بھی چکنا چور کر سکتے ہیں اور ان کا پردستان ہوا ہے اس سے پہلے کئی بار دے چکے ہیں موقع پڑھنے پر بلے باجی ہو یا پر ساندار گیند باجی کا اسپیل ڈالنا ہو دونوں ہے کر سکتے ہیں تو بھارتی ٹیم میں ایک بیلنس میڈل آرڈر میں پردان کرتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ میستان پر آپ کو ربند جڑیجا بھارتی ٹیم میں بطا اور فنسر کھلاری کھیلتے ہو انہیں جرانے والے ہیں پچھلے مہا مقابلے ماشٹلیا کو چکنا چور کرنے میں ان کی گیند باجی سب سے خاص رہی تھی کیونکہ یہ ٹاپ آرڈر کے تین بکٹ چٹکانہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہاں ربند جڑیجا کر چکے ہیں اور موقع پڑھنے پر بھارتی ٹیم کو جیت دلا ہی دیتے ہیں وہ ہی پر آٹھ میستان پر ربیچہ دنہ سون کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور اس مہا مقابلے میں ربیچہ دنہ سون اپنا ہنڈیٹ پرسن دیں گے کیونکہ یہاں مہا مقابلہ ارڈر جڈلے سٹیڈیم میں کھیل جانے والا ہے اور بھارتی ٹیم میں انہوہ بھی ربیچہ دنہ سون کو ابھی کل دی پیادو اچھی کانسی ٹک کر دی رہے ہیں اگر اسوین اچھا پردستان نہیں کرتے تو آنے والے مہا مقابلوں میں کل دی پیادو بھارت سٹنگ میں جگہ بنا لیں گے اس لئے ابھی اسوین کو پردستان کرنا ہوگا نومے دس میں گیارمستان پر تین گھا تک تیج گیندواج کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جہاں پچھلے مہا مقابلے میں دو بکٹ لینے والے کل دی پیادو کو باہر کر دیا گیا ہے جبکہ نومے دستان پر آپ کو محمد سمی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں محمد سمی بے حادی شاندار کلاری اور اپنی توفانی انداز کی گیندواجی سے سبی کو چکنا چھوٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں سال 2019 میں افغانستان کلاب کنہوں نے ہیٹ ٹرک لگائی تھی بلڈ کپ میں تو ایسے میں یہ پھر سے دوبارہ کارنامہ کر سکتے ہیں اور افغانستان کو ان سے سترک رہنا ہی ہوگا دستان پر آپ کو محمد سراج کیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جہاں پر محمد سراج آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں موجودہ سمی میں دنیا کے نمبر بن گیندواج ہیں پچھلے ماہ مقابلے میں انہوں نے ساندار گیندواجی کر کے سب کو چونکا دیا تھا اور ایک بکٹ جرور لیا مگر ایک اسپیل میں اچھی کاسی ایکنومی سے گیندواجی کی تھی اس سے پہلے ایشیا کپ میں انہوں نے فائنل ماہ مقابلے میں چھے بکٹ لے کر سب کو چکنا چور کر دیا تھا اور بتا دیا تھے کہ یہ ہے سب سے خطرناک موجودہ سمی میں نجھر آ رہے ہیں اور بھارتی ٹیم کی گیندواجی لائن اپ میں سب سے گھا تک سیر یہی ہے تو میاں بھائی سے سبی کو سترک رہنا ہوگا گیار میستان پر آپ کو جسوی دومرا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جسوی دومرا بیادی ساندار کھلاڑی ہیں اچھی ایکنومی سے گیندواجی کرتے ہیں اور شروعاتی بھی کہ تاسٹیل اکلاپ پچھلے ماہ مقابلے میں انہیں لیا تھا اس سے پہلے کئی باری آئے ماہ مقابلوں میں بھارتی ٹیم کو اہم موقع پر جیت دلا چکے ہیں ڈیتھ اوبر اسپیشلسٹ بالر مانے جاتے ہیں ان کے ساندار آنکڑے بتاتے ہیں کہ یہ ہے اگلے ماہ مقابلے میں افغانستان جائی چھوٹی ٹیم کو وقشنے والے نہیں ہیں یہ تو گھاتک گیارہ سیر جو کہ روحی سرما نے گھوزت کی ہے وہیں پر دوسطرہ پیک اور خبر بتائیں کہ بھارتی ٹیم میں ایشان کے سن ساردل تھاکور اور کلدی پیاداؤ جیسے کھلاڑیوں کو باہر رکھ کر سب کو حیران کر دیا ہے کیونکہ یہ تینوں کھلاڑی بھارتی پلینگ لیون کے لائک مانے جا رہے ہیں مگر بھارتی پلینگ لیون نے تنی ساندار ہے جس میں ابھی کمپیٹیشن بہت چل رہا ہے ایسے میں دیکھا جائے گا کیا اس گھاتک پلینگ لیون کے ساتھ بھارتی ٹیم کا جیت حاصل کر پائے گیا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے پر تکریہاں کمینٹ میں دیجئے چانچانت نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہیں بھولیے گا دھنیواد